ہیلو ایوریون بیلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل دوستو آج ہم بیڈیو میں بات کرنے والے ہیں کہ جو ریپی پے آئی ڈی ہے اس میں بینک سٹلمنٹ میں جو پانچ روپے ہمارا چارج کٹ جاتا ہے وہ کیسے نہ کٹے یا اس بیڈیو میں ہم آپ کو اینشی ٹرک بتانے والے ہیں جس سے آپ کا بینک سٹلمنٹ میں ایک روپے آپ بھی نہیں کٹے گا جو آپ کا پانچ روپے کٹ جاتا ہے وہ آپ کا نہیں کٹے گا تو چلیے بیڈیو کے لاش تک جرور بنے رہے ہیں تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ ٹرک کیسی ہے کیسے کام کرتی ہے تو چلیے سب سے پہلے ہم ریپی پے آئی ڈی میں آ جاتے ہیں تو گائز ہم ریپی پے آئی ڈی میں آ چکے ہیں اس میں دیکھیں ہمارا آپ جو ایویلیوال بیلینس ہے وہ 4768 مطلب 4768 روپے ہے چلیے اب ہم اس کا سیٹلمنٹ کرتے ہیں تو سیٹلمنٹ کرنے کے لیے دیکھیں یہاں پہ آپ کا اپسن دکھ رہا ہے بینک سیٹلمنٹ تو سیٹلمنٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس دو اپسن ہوتے ہیں ایک آئی ایم پی ایس ایک این ای ایف ٹی تو آپ کو کرنا کیا ہے آپ اب ہی تک آئی ایم پی ایس سے بینک سیٹلمنٹ کرتے ہیں تو آپ کا اس میں پانچ روپے چارج کٹ جاتا ہے لیکن اب سے آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو این ای ای ایف ٹی سے بینک سیٹلمنٹ کرنا ہے تو آپ کا جو پانچ روپے ہے وہ نہیں کٹے گا جیسے میرا بیلینس ہے 4768 تو میں یہاں پہ اپنا سارا جو پیسہ ہے وہ اپنے اکاؤنٹ میں ٹانس پر کر رہا ہوں 4768 تو ہمارا جو پورا امانٹ ہے وہ ہم نے یہاں پہ ڈال دیا ہے اگر آپ ای ای ایم پی ایس سے بینک سیٹلمنٹ کریں گے تو آپ کو وہاں پہ پانچ روپے اپنے آئی ڈی میں رکھنے ہی پڑیں گے جیسے میں نے یہاں 4768 ڈال دیا تو آپ کو 4763 سے زیادہ امانٹ نہیں کر سکتے تھے پانچ روپے آپ کو آئی ڈی میں بچا کے ہی رکھنے پڑتے تھے تو چلی ہم اس کا سیٹلمنٹ کر دیتے ہیں آپ کو کرنا کیا ہے یہاں پہ اوکے بس کر دینا ہے اکاؤنٹ ہمارا پہلے ہی سے جڑا ہوا ہے تو ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے آ جائیں گے اور گائز ایک بات اور ہے آپ این ای 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 ایف ٹی سے اگر بینک سیٹلمنٹ کرتے ہیں تو آپ کا پیسہ ترنت نہیں ہے آپ کے اکاؤنٹ میں آئے گا آپ کا پیسہ کم سکم بیس منٹ سے ایک گھنٹہ کے بیچ میں آپ کے اکاؤنٹ میں آئے گا تو چلی ہم بینک سیٹلمنٹ کرتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ دیکھیں نہ کوئی جی ایسٹی وغیرہ کچھ نہیں بتا رہا ہے کہ یہاں پہ آپ کا کوئی بھی چارج نہیں لگ رہا ہے تو ہمیں یہاں پہ پھر سے اوکی کر دینا ہے گائیس اگر آپ پہ بینک سیٹلمنٹ نہیں بنتا ہے تو آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں کمنٹ کر سکتے ہیں تو ہمیں ایک ویڈیو اس پہ بھی بنا دیں گے کہ بینک سیٹلمنٹ کیسے کرتے ہیں تو گائیس یہاں پہ ہمارا سیٹلمنٹ ہو چکا ہے چلی یہاں پہ ہم اپنا آبیلیبل بیلنس چیک کر لیتے ہیں دیکھیں ابھی یہاں پہ ہمارا بیلنس تاہ ڈیو روپے انہتر پیسے اکیلا بچا ہے جو ہمارے پیسے تھے وہ ہمارے اکاؤنٹ میں پہنچ چکے ہیں پہنچنے بالے ہیں یا پہنچ چکے ہیں تو یہاں سے ٹرانسور ہو چکے ہیں وہ لگ بھگ 20 منٹ بعد ہمارے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے تو گائیس اس طرح سے آپ اپنے پانچ روپے بچا سکتے ہیں بینک سیٹلمنٹ سے اگر آپ کو امرجنس یا کوئی اگر آپ اینے ایفٹی کرتے ہیں تو آپ سیٹرڈے اور سنڈے کو اینے ایفٹی نہ کریں کیونکہ اس سے میں پیسہ آپ کا فس جاتا ہے لگ بھگ سیٹرڈے اور سنڈے کو آپ کے اکاؤنٹ میں نہیں آتا یہ آپ کا دیڑھ دن تک فسا رہتا ہے تو آپ سیٹرڈے اور سنڈے کو بینک سیٹلمنٹ این ای ایف ٹی کے دوارہ نہ کریں تو گائیس آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو اور ایسے ہی نئے نئے ویڈیو پانا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن جرور پریس کر دیں تو ٹھیک ہے دوستو آج کے ویڈیو میں اتنا ہی جلدی ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے نمسکار